امام زمان علیہ السلام من ساتھ الہل ونہار ولیم وحافظم وقائد ونحصرم وظلیلم وآیدن حتی تسکنہو ورزکت وعن متمتے ہو فیہا طویلہ یا رب محمد وعول محمد رب صلی اللہ محمد وعول محمد الہی عبادت منظور ومقبول فرماؤ بانیان میری بھائیندہ اسفیدہ بشایہ زاکری نور المعدہ پڑھیا محقید ڈیوڈی بھاروی سرکار اپر اندربار دیوچ منظور ومقبول فرماؤ مالک تمام مومنین دا مقدس باہرگا دیوچ تورایا منظور ومقبول فرماؤ دعاوان دی قبولیت وسط سلوات باجا ذکر پاک دی قبولیت وسط سلوات اچھیا ورزکت زیادہ دی جناب کو زحمت نہیں ڈیوڈی بسم اللہ بسم اللہ چار سترہ سرکی دیا انہیں بعد ایک دہک کسیدہ دو محرم الحرام کو دشت نین واد مردم خیز خطہ دیوچ حسین ابن علیہ کھڑے سرکار نے بنی اصد لوگوں کو سڑ کے پوچھیا کہ این زمین دی قیمت کیا ہے بنی اصد لوگا دن سائیں قیمت ہوں دیئے شایدی اے لا شائع ہے مظلوم کربلا مسکرا کے فرمجنے لا شائع کو شائع پڑا ونوالی ذات میں حسین ابن علیہ لا شائع کو شائع پڑا ونوالی ذات میں حسین ابن علیہ محنت کیسی ہے بادشاہ حسین دی کربل کو قرب بٹے کے موں اللہ بڑائے گیا موں اللہ بڑائے گیا اللہ دیبانگو آپ کو کلھا بڑائے گیا اللہ دیبانگو آپ کو کلھا بڑائے گیا برداشت کر کے ظلم کو قریمین دی موجود ریتر کو ان بیادہ مسلح بڑائے گیا سلامت رہو عباد شاد رہو وقت تورے سامنے کافی دیر دا حاضرہ بھائی غلام حسین انہوں نے دا حکم حکم دی تعمیل بندہ حاضر خدمت کوئی زاکری دعوی نہیں اول کلاس دا میں طالب علم ہاں میرا دل لے کہ میں تواکوں اپنے دادہ مرحوم سلطان و زاکرین بابا آمد باقی بھٹی دا کسیدہ سلام آمد سلوات پڑھو بابا آمد بھولا آمد بھولا مرحوم سلطان و زاکرین آمد بھولا آہ 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 سلامت رو 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 مزارک پڑھ دے اندر میں ڈے مولا یلیدہ اے موتا دے زمانہ اے موتا دے زمانہ میں ڈے مولا یلیدہ جس جس داقیدہ ہے کہ بادشاہ علیدہ زمانہ موتا دے ہاتھ کچھ ہے ذریب میں ڈے مولا یلیدہ اے موتا دے زمانہ اے موتا دے سلامت رہو اب آدو شاد رہو دل جانتے کیوں میں پہنٹے وہ سوڑا سیام مدینہ دلو حکمی ٹنگ پاس کی تھی سر ورک کے ناکھ مشیط اللہ دا مرم راو رسول زبانہ صدق علیہ دا مزدہ و خبیب وحید بغیر نہ بولوالا رسول آو بھائی سرکار دے کولا بیٹھ آدن صحیح آج کلوباد بلال آزام نہ دے ہوئے صحیح فرمایا کیوں آدن صحیح رنگ دا کال آئے زبانہ دے وجہ لکناتے یعنی چچری زبانے آزام دے سمجھ نہیں آدھے گی چچری زبانے رنگ دا کال آئے سادھے کنوں پڑے سونے سونے موازنے ایدہ انڈے سین سلار ویندے میں این وسیع مجمہ چاکھا این وسیع مجمہ دے بھائی غلام سین حاشمی صاحب قبلہ میں ایک اشارہ کرے سا اگر میرا اشارہ تُسا سمجھ گیا ہے تب میرے آنگا دا مقصد بھی پورا ہوئے سرورک کنات مشیت اللہ دا معلوم را رسول مسکرہ کفرمین بھائی بلال میں نہیں آدھا اے اہد سلام بھائی میں نہیں آدھا سلام بھائی سلام بھائی صحیح فرمایا میں محمد نہیں آدھا اے اہدھن کہ آج کنباد بلال ازام نہ دے بھائی بزرگ پڑھ دے ہوں دیان دعا اکرام نہیں بھائی ٹھیک اسے پرشان نہ تھی وہ اس میں بلکل مقتصد ڈیوٹی شبیر پیش کرتا جی بسم اللہ سلامت رو میں نہیں آدھا اے اہدھن بزرگ پڑھ دے ہوں دیان نائم بھائی کہیں کسے کمرت نہیں گئی آؤ کہیں کسے حضرت نہیں گئی آؤ او تھاک کھڑ گا ہے جس اللہ دے کل رحمت کھڑ ویندی آئی دروازہ بطولتے مطہ ٹیک ادھا پائے پالن والا رنگ دا کالا بڑایا تتا ہے زبان دے لکنت دیتی تتا ہے ہی چدری زبان نا اول محسن حسین کلوریاں دیتیا اے آواز کہیں سنی محمد مصطفیٰد بی بی فرمینن بھیر فیضہ بن دے دروازہ تروان والا کاؤنے اجہ تمہیں وسدیاں اجہ تمہیں وسدیاں وان دے دروازہ تروان والا کاؤنے جناب فیضہ نے آکے دٹھا بلال روندہ پائے پوچھنا کیتا بلال روندہ کیوں ہے دیسنا کیتا جمعہ کو ازان کن روک دیتا گئے جلدی دنال پاکا دی پاک دائی واپس آئی دی محمد مصطفیٰدی بیا کون ہو بھی چاچا بلال روندہ والا ہی اماں تے روندہ کیوں ہے بی بی فرمایا ازان تو منہ کارڈی تا گیا ہو میری مزمہ سین مسکرہ کھ فرمینن مہین فیل رہا ہو لگی ون ملے چاچا بلال کو ون جاوک آپ نے حجرے دے بیچ ارام نال سام پوے سورت کیا مجھال اوفر کے مشرک تے چڑپوے میں بطولا سلامت روز میں بطولا میں اتنے کے اپنے دادے مرہوم دا لفظ اکھنا چاہنا کہ کیسا ہو عدب نل لفظ اہدے ہوندین سلطان و زاکرین بابا آمد بخش بھٹی اولام حسین بھائی اوفر میں نے ہوندین چوڑا طبق دے نظام کو سیل کر کے چوڑا طبق دے نظام کو تالہ مار کے یہ مرن اللہ جام نہیں سکتا مرن اللہ مرنے پہ سکتا چوڑا طبق کو سیل کر کے چاہ بھی جناب سیدانے جناب بلال دے ہاتھ پر آگے دے سلامت روز سلامت روز بسم اللہ بسم اللہ جیو اچھا بس بھار دے گال بند گئی سلامت روز آپ کے اپنے حجرے دوست سمگیا رات دھم گئی وقت رات دھم منجنی آئی کاروباری حضراتن بستر تپاس سے مار مار کے حدیہ دکھن لگ گیا سرور کنات کولائے آدن سائی قیامت نہیں آگئی رات ختم نہیں ہونی سرور کنات مشیط اللہ دمار امراض سور فرمین المدین والے اوہروں کی بیتھے ذکروں کے وے اوہروں کی کھیڑا ہے جک روکے ہوئے قریب ایدن بلال اوہر بلال اٹھی انا اندے علید نوکر نے عربی دیو جترہ لفظ آخر تو دن نوکر نے سریکی دیو ٹرانسلیشن کیتی ہے جناب بلال نے آکیا دال فے این یعنی دفع ہو ونجو دفع ہو ونجو پتہ نی لگتا بلال آگے چکھے تھی ونجو دفع ہو ونجو سرور کنات قریب آئے آدن سہیوں تو منیندہ ہی نہیں سرکار نے حکم نیتا بلال آزان دیتی آسار صبح نمودار ہوئے صویر دن ہویا مدینہ دلوک کریب آخری آدن بلال ایڈی وڈی منلت ایڈی وڈی فضیلت پائی کتوئی بھٹی مرہون کلم جے جناب بلال آدن ہاں خاتونے دردائی سرور پانگا بڑی مہربانی ہے بادشاد رو سلامت رو جناب بلال مزگرا کے دن ہاں خاتونے دردائی سرور پانگا بڑی سرور پانگا بڑایا سیدہ اوہ رنگ لائیا سورج روکے دکھایا سیدہ اوہ رنگ لائیا سورج روکے دکھایا اے دھائی تاثیر پکشی خیلج پالے گھرانا مہرے سرور پانگا اے موتا جے زمانہ اے موتا جے زمانہ اے موتا جے زمانہ تُو سم قدھیا سے اکھی جانے سولوں سو میل دی تھک کی مصدور جانے سر ہر انہوں سے سلامت رہنے بند سمجھ آگئے تو ہکو بند کافی ہے تو سمکتیت وڈے دھا پائے میڈی گردہ داؤ سردانے مدینے کنودہ کربل دائیں میڈے پردہ داؤ سلامت رہنے اب آدھو سیوہ غم شبیف دیار گامت اللہ تو سمکتیت وڈے دھا پائے تے میڈی گردہ داؤ سلطانے مدینے کنودہ کربل دائیں میڈے پردہ پر لدہ مدینے کربل دانے دوی مکریف دیارasking تے تو سبھائیا دی وہ جاگئی دمے خواہ ہاں لہ دہ دی مہمالے دھارید انگری بیت مہنے یعنا شادر لتیا ہی گال دب ہو بی بی آدیا بھلا و گالی بھیر شام پھئی وی دیئے لگ دفا لگ دفا لگ دفا تو آلی نگری ویت منی اجاد رلتیا ہی گال دب ہو کون میڈ میرے پاس دیکھیں آلی نگری ویت منی ور 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 والا کیڑ ویلے دباند بڑیم بدرگ بڑ دیون دن بھیرام را کے نالایک دکان دے نالایک زیوان لائے خستہ جبا کے بردی دیئر کوئی ویلنگی جیو لگ دفا جنو میلے بیٹ پنھان اٹھا دے چاڑکا تو رجل لیئے حکماریس مہاری وو وو سجاد این ازام مکی تو پھلنگ دیا سید یوالی پھوپی امم بیرادی ملگی دی جاگیرے یو سامنی لاش بیرادی پھائی می بیادی سجاد این ازام دھوکتے جنگیں شامنائی میری سینڈے کے جن سجاد شہید ازام دھوکتے جنگیں شامنائی بیران آیو پر ملک دکھائی لی شہید این ازام دھوکتے جنگیں شامنائی لیکن دے فاکتے خون جرے چھوٹیاں اولادی لے بیٹھے ہو نیادہ حسین مافی مانکے ماں آتے بھینہ نہیں سچے دکھوائیں میرے چھوٹیاں اولادی لے بیٹھے ہو بیرادی لاشتے بیکروں دی بیٹھی آئی آدی بیٹھے حسین بھیڑ شامنائی شامنائی بھیندی ہے زندے ڈاڈے اوکھے موڑے میرے نالو بیوہ بھر جائے ہیں آجا بھیڑا دی لاشتے بھائے نائم بھائی میری سینڈ روندی بھائی آئی اولام سن بھائی کم دے ہوئے دو ہاتھ میری سینڈ دے قدمتے ہیں ایک آن مصدور ہے اصغر دی ماہے بی بی آدی بھیڑ حسین دی تو آدی تا جوانن مرچیاں مہینیاں دا نادانے آخو دمائی پوتر دی لاشتے ویڑ کر گی ناؤ میری سینڈ روندی بھر جائی اممہ ضرور ونجو اصغر دی لاشتے آ بیٹھی پیدا دیا تلیا چومکے دیا تُو سمپنار و بھرامد اصغر شالہ ہو بنی ویر نصیب میں شام دے پاس ویدی بھائی ہاتھ مار کیاک نہیں ہے گریبی این حالات مجموعی سننا میری سینڈ دی تے تے دے کم فان دے کوجھ نائی ووو کھارت تھنا و آو میں کوکی تا مہت غریبے تے کو پین کے کم فان پواوا ہاو ہونڈا بے گازت بی بی یاد یا ماد مدبوری ایمہ شام دیار تھائی کھری ایمہ الہیم اللہ اس نے بھول سماؤں مالک تُو سمپنا و بھرامد یسگر شالہ ہو بنی ویر نصیب میں شام دے پاس ویدی بھائی ایمہ میں دے ہی نحالات ایمہ الہی مجلس کے بھول فرماؤں بانی آل میرے بھرامندہ اسفہ مظلوم کربلا وی چایا لنگر نیاز ذاکرین علماء دپڑیا میں حقیر فقیر دیدیوٹی باہرمی سرکار اپنی دربار دے اچھمو زور و مقبول فرماؤں مالک میرے بھرامد یسگر شالہ ہو بنی ویر نصیب میں شام دے پاس ویدی بھائی میں دے ہی نحالات مجبوری دیکھ بھائی لگ دے فاکڈو تے تیڑے کفان تک اجنائی وہ خرد تھی داوا مائکو کی دا مہت غریبے تے گو بین کے کفانے ہونڈا پے کازا ہے ہونڈا پے ایک منگ دیا ہونڈ پڑ دا چاچے دلاؤ اس تے جھن پڑی دربھلا بین کر کے دیا آندر گئی آئی واو یہ سایو جیڑ گئی اتھا یا نکے در لائنی اٹھ دیکھ تا سای تریا بھینی دے موسیقی 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 دیندر خلق تے شام او سے ہیار اونڈے جار دے جادر بی بی آدے جادر بی بی آدے جادر ورد دین چھوڑی اے یہ سا اجر گیا ہے موسیقی الہی ذکرطاق قبول سرماؤ مانیان میرے بھائیاندہ خرچ اخرجات لنگر نیاز مالک موسیقی 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 جو بھی اولاد ہیں واسطہ ہوں سیندہ جیدی وطن تبا لائی ساریاں بی بی اچھاں تبا ہمیں نائے دھوپ تبا ہویا بشم اللہ اولام سین بھائی ایک کبر دے پتر دنال کھیا بیت دھید نال کھیا حضرت برا ٹھڈا صاحب بھر گیا کشمت نال بطول دنوں بڑیوں سادہتنا الملے دو رشتے پتر کربلا سامگیا دھی شاہ منسطی انسین دی خالی جھولی دا واسطہ ہی خجری جھولی دا واسطہ ہی بے اولادن کو اولادیں نرینہ تا فرمایا جو بیمار ہیں حسین دی اون بیمار دھی دا واسطہ رہنا دیگر نویلے بابا جی جیدی دروازے تیابا ہویا کربلا دا مو کر کے خیاتون کوئی تبنوا بھراما موئی پیسہ دینیا انسین دی بیماری دا واسطہ مالک بیمارہ کو سیحت کاملاتا نعیم بھائی دے والد کو تکلیف صدقہ بیمارہ کربلا دا مالک سیحت کاملاتا فرماوے جو بے گناہ کہ دیا شام دا ویلہ ہے میرا اللہ حسین دی اون چھوٹی زعیف دھی دا واسطہ دینا زندان اون ملی آجن دی چھت کا این آئے لکھے لکھے سوال بھرات کریا پوچھیا سجاد شام جھوا نہیں لگ دی گھل دی بھینڈ دا مو چم کے ہوا تا گھل دی پر جتاں اصا قیدائی تھا لگ دی جو نہیں یہ تھی ویا آسمان تو پرندے گزر کرے نا پوچھیا سجاد بھینڈ مروانجی اے پکھی کیڑے پاس ہو گئے دے پر بھینڈ دے زخمی حتہ دے بوسہ دے ویا آکھیا بھرا مر ونی پکھی روزی دی تلاش دے وینڈ دے پر سارا دیوار زندان دیا سلاخہ پکڑ کے حسین دی بیمار دی حسین دی زخمی کنہ لی دی انتظار کرے گا شام ہو گیا پکھی واپس والے نا پوچھیا سجاد ہونڈ سا پکھی کیڑے پاس ہو گئے دے بھینڈ بھینڈ دا موچوں کیا کیا پکھی وطن تفلے وینڈ بھرا دے گلے چفاویا بہائیاں کیا سجاد پکھی تفلے وینڈ کڑے یہ سئی وطن تے والوے سو سیدہ کیا ہر کوئی وطن تے والوے سیتہ دے وطن ہشام ہے انسان دیا سیری دے واسطہی جت جت کوئی مومن مالک انہوں نے کو انسان دے ازیری دے واسطہی مالک انہوں نے پتہ بھی لگ ونیا دوں کو مالک جلد رہائیتا فرما ڈاکٹر رفیق کی والدہ بیمارہ ڈاکٹر رفیق صاحب دی والدہ بیمار بیمارہ کربلا دہ واسطہ بیمارہ مدینہ دہ واسطہ میری سہیم صغرہ دے تکلیف ہے دہ واسطہ مالک سیعت کاملاتہ فرما ملیہ حسین حسین کرنے ملک غلام شبیر صاحب اس مجلز سواب ملک غلام شبیر صاحب دے روح پر فتو کو پہنچے مالک انہ دی قبر دے ہزارہ ہار رحمتہ دا نظور فرما انہ دی قبر گنو مالک درجات دے وچھ مزید گلندی تا فرما مریہ حسین حسین کرنے اٹھی علی علی کرنے دامن پنجان دا بہران دا ہوئے حد سا گناہ گاران دا ہوئے پہلی و آخر دعا سخی قیم اللہ محمد جلد رہو فرما اللہم صلی اللہ محمد